ہیلو گائزولکم بیک تو نئی ویڈیو یہ کمیٹ ہے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں جی بھائی کون سی کمپنی کے ساتھ زیادہ ہوتل ہیں تو زیادہ ہوتل پیل لیموزین اور رائل سمارٹ لیموزین دونوں کمپنی ہیں finally دونوں کمپنیوں کے پاس ہوتل بھی اچھے ہیں اور مال مال بھی اچھے ہیں جو رائل سمارٹ لیموزین ہے ان کے پاس دبائی مال بھی ہے مارینہ مال بھی ہے مطلب کافی ان کے پاس مال بھی ہیں اور ہوتل بھی بہت اچھے ہیں برجو لڑاپ ہوتل جو سیون سٹار ہوتل ہے دبائی میں ایک کی سیون سٹار ہوتل وہ بھی رائل سمارٹ لیمازین کے ساتھ تو بہت اچھے ہوتل ہیں یہ دونوں کمپنیوں کے پاس السلام کے پاس بھی اچھے ہوتل ہیں لیکن ان کے پاس ایک تو ہوتل آتے جاتے رہتے ہیں تو دوسرے ان کمپنی کا کچھ مسئلہ چل رہے ہیں کہ انہوں نے انٹرنلی کچھ اور کمپنیاں بنا لیے ہیں تو وہ تھوڑا ڈسٹرپ کیا ہوا ہے انہوں نے انویسٹر کو تو جب تک کی معاملات ان کے حال نہیں ہوتے تو میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ آپ کو اس کمپنی میں جائیں فلحاظ دو ہی کمپنیاں کنسیڈر کیجئے پی ایل لیمازین اور رائل سمارٹ لیمازین یہ ہی سب سے اچھی کمپنیاں کوشش کر رہے ہیں اسی کمپنیوں میں جانے کے لیے اس کے بعد ایک میڑے پوچھ رہے ہیں جی کہ اوبر کریم کے لیے کون سا سٹی اچھی ہے اچھا ہے کام کرنے کے لیے ابو زبی یا پھر دبائی تو جی جو دبائی کا مین سورس آف انکم ہے ٹوریزم ہے تو جو ابو زبی کا مین سورس آف انکم ہے آئل ہے تو وہ زیادہ فوکس اپنا اس چیز پر رکھے گی نو ڈاؤٹ کہ اب وہ بہت زیادہ انویسمنٹ کر رہے ہیں ٹوریزم پر بھی لیکن ٹوریزم جو زیادہ آتے ہیں وہ آتے ہیں دبائی میں تو دبائی میں ہی اوبر کریم کا کام زیادہ ہے اگر آپ کمپیر کریں گے ابو زبی کے ساتھ تو دبائی میں اوبر کریم کے جو بزنس ہے زیادہ ہے اور کچھ فیسز ہائی ہیں یہاں پہ لیکن وہ فیسز جو ہیں آپ کا جب کام زیادہ ہوگا تو وہ آپ نے وہیں سے نکال کے دینی ہے پھر اپنے پوکس دینی نہیں ہے تو دبائی بہتر ہے اوبر کریم کے کام کے لیے جی اس کے بعد جو کمنٹ ہے یہ پوچھ رہے ہیں کیا کارنیوال کیسی کار ہے لیموزین کے لیے پلیس ڈیٹیل شیئر کریں کیا کارنیوال کیا کارنیوال دیکھئے یہ جو گاڑی کی پرائس مت دیکھئے کہ گاڑی کی پرائس کم ہے ٹھیک ہے وہ گاڑی سستی ہے لاکھ سوال لاکھ کے درمیان آپ کو مل جائے گی تقریباً پچیس تیس ہزار کی پچیس سے پہنچس ہزار کے درمیان ہے کیا کارنیوال ہے بھی بڑی گاڑی تقریباً سکس ہیٹر سکس ہیٹر گاڑی ہے جی لیکن جو مین پروپلم ہے ان گاڑیوں کی مینٹینس بہت زیادہ نکلتی ہے کیا کارنیوال یا ہونڈا کی جو اوڈسی ہے یہ بھی بڑی گاڑی ہے لیکن ان کی جو مینٹینس ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ان کے جو سپیر پارٹ ہیں اور ان کے جو سپیر پارٹ ہیں وہ بھی مہنگا ملتا ہے تو اس وجہ سے کوشش کیجئے ایوائٹ کیجئے ان گاڑیوں سے کیا ہونڈا اور مزڈا یہ تینوں گاڑی اور انفینٹی یہ تین چار گاڑییں جو ہیں ان سے اختیار کیجئے کہ یہ گاڑیاں آپ کو رولا کے رکھ دیں گی آپ کا ٹائم ضائع کریں گی آپ کا پیسہ ضائع کریں گی تو کوشش کیجئے ان تینوں چاروں گاڑیوں کی طرف مجھ جائیے جو امریکن گاڑی ہے اس کی طرف جائیے یا جو جیپنیز گاڑی ہے لیکسس اس کی طرف جائیے یا جو جرمانی کی گاڑی ہے تیرامونٹ اس کی طرف تیرامونٹ کیونکہ ابھی نئی گاڑی ہے جو ووکس ویکن کی ہے نئی گاڑی اس میں ابھی بہت زیادہ کچھ ٹائم نہیں ہوا ان کو چلتے ہوئے تو اس لئے اس کے بارے میں کچھ کہنا کا بلز وقت ہوگا خوشش کیجئے امریکن گاڑی ہیں جو ہیں شیولیٹ جی ایم سی بڑی گاڑیوں میں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو چھوٹی گاڑیوں میں لیکسس سب سے بہتر گاڑی ہے اس پہ چلانے کے لئے لیموزی کمیٹ ہے جی پوچھیں جی سر میں جون میں میں دبائی میں آ رہا ہوں فیٹ فریلانسر ویزے پہ تو کیا درائیونگ لائسنس لینے کے بعد مجھے دبائی میں کوئی جاپ مل جائے گی جس کی وجہ سے میں دبائی میں سربائیب کر سکوں تو جی دیفنیٹلی آپ کو جاب مل جائے گی سب سے پہلے آپ پوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس آپ کو مل جائے سٹارٹنگ میں جب آپ کو ڈرائیونگ لائسنس مل جائے تو ہو سکتا ہے جو آپ کو سٹارٹنگ میں سیلری ملے وہ بہت ہی کم ہو مطلب ہزار پندنہ سو یا دو ہزار تک اس کی وجہ کیا ہوتی ہے انشورنس ہوگی تو جب افدانہ ہاستہ آپ نے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا تو جو کلیم ہوگا وہ پورا نہیں ملے گا وہ ملے گا سکسٹی پرسنٹ مسئلہ اگر وہ کام جو آپ نے ایکسیڈنٹ کر دیا انشورنس جو ورڈ شاپ نے اس نے کلیم بنا کے بھیجا ایک ہزار کا تو وہ انشورنس جب آپ کے ڈاکومنٹس دیکھیں گی آپ کا لائسنس دیکھیں گی کیا آپ کا لائسنس نہیں ہوئے تو وہ ہزار میں سے صرف چھ سو دیرم ہی اپروف کریں گے چار سو دیرم آپ کو خود پے کرنا پڑے گا انشورنس کے لئے تو انشورنس کی وجہ سے جو اونر ہوتی ہیں جہاں پر آپ جاپ کریں گے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں جی آپ انشورنس کلیم جو ہے ہمیں پورا نہیں ملے گا جب تک آپ کے چھ مہین میں سال پرانا لائسنس نہ ہو جائے تو اس صورت میں آپ کی سیلری کم رکھی جاتی ہے کہ اگر ایکسیڈن ہو گیا تو وہ والے پیسے جو آپ کی سیلری میں نے بچائے وہ وہاں پہ دے کے تو انشورنس کی کلیر کروا لیں گے اسی وجہ ہوتی ہے سٹارٹی میں لیکن جیسے ہی آپ کو لائسنس مل گیا تو جب آپ پیلا ویزا پورا کر لیں گے تو سیکنڈ ویزا آپ تو ایک تو کسی ٹیکسی کمپنی میں جا سکتے ہیں کسی لیموزین کمپنی میں اور پھر یہ جو رسٹرکشنس ہوتی ہیں انشورنس کمپنی کی وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو آپ ازادی سے کام کر سکتے ہیں اور آپ کی سیلری بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی جو پہلا سال صرف تھوڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو سروائیو کرنے کے لئے یہاں پہ لیکن اتنا ہو جائے گا کہ آپ یہاں پہ رہ گے اپنا گزارہ کر لیں گے اور اپنی فیملی کا بھی جو کچن ہے جو بیسک چیزیں ہیں وہ بھی آپ اچھے طریقے سے چلا سکیں گے جب آپ کو ڈرائیویں لائسنس مل جائے گا تو اس کے بعد جو کمنٹر جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بس چلاتے ہیں اور اگر یہ لیموزین میں آتے ہیں تو ان کو لوگ آٹی کارڈ دوبارہ بنوانا پڑے گا تو جی بلکل بس آپ چلاتے ہیں جو پانچ نمبر ڈرائیویں لائسنس پہ اس پہ آپ بس چلا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو چاہیے تین نمبر ڈرائیویں لائسنس آٹومیٹک ہو چاہیے مینویل ہو تین نمبر لائسنس آپ کا جو جو کارڈ لنک ہے وہ بس کا کارڈ لنک ہے وہاں پہ تو اگر آپ آپ کے پاس لائسنس ہے یہاں لائٹ ویکل کا تین نمبر جو لائسنس ہوتا ہے اگر آپ کے پاس تین نمبر لائسنس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی گاڑی لے سکتے ہیں لائموزین کمپنی میں اور آپ لائسنس ہے تو اس کی وجہ سے کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا اگر آپ اپنا لائسنس تین نمبر لے اپنا آٹی اپلائی کرتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی لے سکتے ہیں اور لائموزین میں اپنی گاڑی چلا سکتے ہیں اور آپ کا آٹی اے تیس ہزار دیرم میں سات ہزار پانچ سو دیرم تو ہو گیا آپ کے صرف ویزے کا پانچ ہزار دیرم ہو گیا آپ کا آٹی کارٹ کا پھر آٹی کارٹ کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو دو تین مہینے رکھنا بھی پڑھے گا وہ بھی خرچہ آپ چاہیے پانچ سو دو ہزار کا خرچہ لگا لیجی کہ وہ بھی چاہیے جب تین مہینے آپ نے یہاں پر رکھنا تقریبا تین ہزار کا خرچہ لگا لیجی پانچ پانچ ہزار پانچ ہزار میں گاڑی ملنا ایمپوسیبل ہے اتنے میں تو نہیں ہو پائے گا تو اس سے پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی انویسٹر مل جائے کوئی انویسٹر ہو کچھ پیسے وہ ڈال دیں کچھ پیسے آپ ڈال لیں آپ اپنا خرچہ خود اٹھا لیں تو وہ صرف آپ کے ساتھ انویسٹ کر دیں تو اگر میں گاڑی لے لوں تو ایک ڈرائیور ٹھیک ہوگا یا دو ڈرائیور میں خود اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا یہ اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے یہ شاید انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ میں انویسٹ کر دوں اور دو ڈرائیور ہائر کر لوں تو اس صورت میں دیں تو بعد میں پتا چلے کہ پانچ چھ مہینے کے بعد جیسا میرے ساتھ ہوا ویسا آپ کے ساتھ ہو جائے خدا نہ ہستہ تو آپ کیا کر لیں گے دو ڈرائیور بھی رکھے ہوں دونوں ہی چھوڑ کے چلے جائیں اگر آپ کے جاننے والے نہیں ہیں بھائی نہیں ہیں تو دونوں ہی چھوڑ کے چلے جائیں آپ کسی اور جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کا بنے گا کہاں سے لے آئیں گے اور دو ڈرائیور فوری طور پہ اگر وہ ڈرائیور چلے جاتے ہیں آپ اپنا کام الگ کر رہے ہیں چھوڑ نہیں سکتے تو یہ گاڑیوں کا دیکھ بھال کون کر گاڑی ایک مہینے کی جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے تقریبا 7,5 ڈرائیور تک کا خرچہ ہوتا ہے گاڑی کا چاہے آپ چلائیں یا کھڑی کر دیں کمپنی کو اس سے مطلب نہیں ہے کمپنی کو ان کی پیمنٹ چاہیے تو وہ آپ کو پی کرنا پڑے گا ہر مہینے میں اور لیمزین کمپنی میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ڈرائیور ہم باہر سے پکڑیں گے اور لاکے وہ گاڑی چلانا شروع کر جائے پہلے ان کا ویزا چینج ہوگا پھر ان کا آٹیے کارٹ بنے گا ساری چیزیں کمپلیٹ ہونے کے چلا رہا تو اگر ڈرائیور چھوڑ کے چلا بھی گیا تو میں نے خود سے چلانا شروع کر دی کوئی اس سے پہلے بھی میں ہینڈل کر رہا تھا تو بعد میں چیزیں میں ہینڈل کر لی ملی ایزی ہوگا لیکن آپ اگر اس فیلڈ میں ہی نہیں ہوں گے تو پانچ شہ مہینے پہلے بتائیں گے کہ ہم اپنی گاڑی لے رہے ہیں کسی اور وجہ سے جا رہے ہیں تو آپ کچھ ارینج کر لیں تو آپ ارینج کرنے میں ٹائم مل جائے گا لیکن آپ اگر ایسا کر لیں گے بلکل انجان لوگوں پہ تو میرا یہ خیال نہیں ہے کہ لوگ آپ کا خیال کریں گے وہ کچھ پیسوں کے لیے بھی پانچ سو ہزار کچھ تھوڑے سے پیسوں کے لیے وہ یہ چیز بھول جائیں گے کہ آپ نے ان کے اوپر انویسٹ کیا تھا وہاں سے لے کے آئے تھے ان کے اوپر پیسے لگائے تھے ان کو اس قابل بنایا تھا